بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو و ایا کناستائی میرے پاکستانیوں آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویل فیر پروگرام یعنی ویل فیر پروگرام کا مطلب کہ جس سے ہم نے اس ملک کو ایک فرائی ریاست کی طرف لے کے جانا ہے وہ سب سے بڑا ویل فیر پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں میں آج خاص طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری احساس کی جو ٹیم ہے جس نے تین سال لگائے سارے ملک میں ڈیٹا بنانے کے لیے جس سے ہمیں پتا چلے کہ ہر خاندان جو پاکستان میں ان کی کیا حیثیت ہے کیا ان کی حالات کیا ہیں اور یہ بڑا مشکل کام تھا تین سال ہمیں لگے یہ پورا ڈیٹا بنانے کے لیے تو جب تک وہ ڈیٹا نہیں تھا ہمارے لیے سبسٹیز دینا اور وہ آسان نہیں تھا اندازوں پہ تھا تو اب ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس آ گیا اس لیے آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام اناؤنس کر سکتا ہوں اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی حالات معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے جو ہمیں ملے یعنی خسارہ بھی سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا کرزے بھی سب سے زیادہ سود بھی ان کرزوں پہ سب سے زیادہ دینا پڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ جتنے ڈالرز اندر آ رہے ہیں تو باہر اس میں تاریخی خسارہ ریزروز ہمارے تقریباً نہ ہونے کے برابر یعنی کہ جو ہمیں باہر ہمیں جو پیسہ نہیں تھا ان کو کرزے دینے کا اور ہم خاص طور پہ آج میں پھر سے ہم ہمارا ملک شکر گزار رہا ہے سعودی اریبیا کا یو اے ای کا اور چائنہ کا جنہوں نے اس اس مشکل وقت میں ہمیں ہماری مدد کی جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں کریں اگر ڈیفالٹ کرتے تو روپیہ بالکل نیچے گر جانا تھا اور مہنگائی اسمانوں پہ اور اس کے علاوہ پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا کیونکہ ہمیں ان کی مدد چاہیے تھی کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں تھے اپنے لائیبلیٹیز واپس کرنے پہ تو ہم پھر ایک سال اپنے ملک کو سٹیبل کرتے رہے اور اتنے میں کرونا آ گیا اب کرونا کا آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں ہے سو سالوں میں دنیا میں اتنا بڑا بران نہیں آیا جتنا یہ کرونا لے کے آیا اور اسے پاکستانی نہیں متاثر ہوا ساری دنیا متاثر ہوئی اور خاص طور پہ غریب ملک متاثر ہوئے امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ متاثر ہوئے اور اس اس مشکل مرحلے میں میں یہ بڑے فخر سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری ٹیم تھی جو ان سی او سی جو ہم نے ایک ٹیم بنائی جس کے اندر ہمارے ٹاپ ڈاکٹرز تھے جس میں ہمارے صوبے بھی شرکت کر رہے تھے ان کے چیف سیکٹریز جس میں پاکستانی فوج بھی شرکت کر رہی تھی ہمارے جو منسٹر تھے جس طرح ہم نے فیصلے کیے اور ڈیٹا بیس فیصلے کیے اور جس طرح ہم نے اس کہ ایک طرف خوف یہ تھا کہ اگر کرونا تیزی سے بڑھتی گئی تو ہسپتالوں میں حالات برے ہو جائیں گے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہو گئی جس طرح ہندوستان میں اگر پتہ نہیں آپ نے دیکھا یہ نہیں لوگ بچارے باہر پڑے ہوئے تھے آکسیجن ختم ہو گئی لوگ پہنچ نہیں سکے آکسیجن لوگ مار جاتے تھے تو ایک طرف وہ خوف تھا اور دوسری طرف اگر آپ جب لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اپنا اپنی معاشت کو بند کرتے ہیں تو اس سے ساری معاشت تباہ ہو جاتی ہے فیکٹریوں بند سب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے بیچ میں جو راستہ تھا جو راستہ پاکستان نے لیا اس میں بہت بڑی ایک کانٹریبیشن تھی جس طرح ہماری ان سی او سی نے جس طرح ہم نے فیصلے کی اور اس میں بڑی رسک بھی تھی کیونکہ جب ہندوستان میں نرندر موڈی نے بند کر دیا کرفیو لگا دیا ہندوستان میں تو میرے پر بڑا پریشر ڈالا گیا کہ جی دیکھیں آپ نہیں کر رہے آپ کو پر ایف آئی آر کر دنی چاہیے لوگ مار جائیں گے لیکن مجھے بڑا اج فخر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جس کو انٹرنیشنلی نالج کیا گیا کہ وہ ملک ہے جس نے چاند ملکوں میں سے سب سے بہترین طریقے سے اس مشکل مرحلے سے نکلا اور اس میں ہم اپنی بات تو کیا کریں اس میں ورلڈ بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی ہے اس کے اندر ورلڈ اکنومک فورم انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ جس طرح ہم نے یہ بیلنس کیا اور پھر اکنومسٹ میگزین اس نے کہا کہ پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے نکل کے حالات کو نومل کر لیا اور میں مجھے فخر یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے حالات دیکھیں جو جس طرح وہاں غربت پڑی اور جس طرح ان کی اکنومی منفی سات فیصد پہ پہنچ گئی اس میں ذرا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پرفارمنسز میں کیا تھی امریکہ نے یونائیٹڈ سٹیٹس نے جب انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا اور ان کی معاشد نیچے چلی گئی تو انہوں نے چار ہزار ارب ڈالر خرج کیا اپنی معاشد کو ڈیمانڈ اٹھانے کے لئے پاکستان جس کی امریکہ کی تیتیس کروڑ عبادی اور ہماری بائیس کروڑ ہم نے ٹوٹل پیسہ آٹھ ہنرپ ڈالر خرج کیا جس سے ہم نے اپنی معاشد کو بچایا تو میں اس میں ذرا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا قدم اٹھا ہے ہمیں سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اگر کاروبار ٹھپ ہو جاتا لوگ بے روزگار ہوں گے اور جب لوگ بے روزگار تو غربت بڑھے گی تو اس لیے ہم نے وہ جو لوگ ڈاؤن سے ہم بچتے رہے ہم نے چھوٹے لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن لیکن وہ اپنی بالکل اکانومی بند نہیں کی اور ہم نے خاص طور پر اپنی زراعت کو بچایا اور ہم نے کسی سٹیج پر ان کو بند نہیں ہونے دیا اور دوسرا ہم نے کنسٹرکشن کو بچایا کیونکہ شہروں میں سب سے زیادہ جو لوگ روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری دیتی ہے اور پھر ہم نے ایکسپورٹس کو پوری بچانے کی کوشش کی کیونکہ اگر ایکسپورٹس بند ہو جاتی تو ہمارا ڈالر کم ہونے تھے اور روپیہ نے گر جانا تھا تو میں صرف پہلے اپنی زراعت کا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہماری پولیسیز سے کیا ہوا آج ہماری جو چاول کی گروت ہے جو جتنی تیز سے وہ بڑھا ہے وہ تیرہ اشاریہ چھے فیصد ہے ہماری مکہی آٹھ فیصد زیادہ بڑی ہماری جو جو گنہ ہے وہ بائیس فیصد زیادہ بڑا ہے جو گندم ہے وہ آٹھ فیصد یہ سب ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر اور جو پچھلے سال ہماری کارٹن فیل ہو گئی تھی اس میں اس سال اکاسی فیصد گروت ہوئی ہے اور جو اضافی پیسہ گیا ہے ہمارے زراعت کے اندر وہ گیارہ سو عرب روپے آ گیا ہے اور اس سال آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسانوں کا حالات اچھے ہیں تو وہ کیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسانوں کے بہن خوشحالی آئی ہے ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اور ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو یوریا ہے یوریا تئیس فیصد زیادہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کی حالات اچھے ہیں اور انشاءاللہ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو اس سے ملک کی پیداوار بڑھتی ہے اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے دوسری چیز جو ہماری ہاؤزنگ تھی ہم نے کنسٹرکشن کے لیے کیا کنسٹرکشن میں اس وقت چھ سو عرب روپے کے پروجیکٹ چل رہے ہیں کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن کو انسینٹیوائز کیا پھر ہمارا جو انڈسٹری ہے اصل تو دولت ملکی تب بنتی ہے جب اس کی ملکی انڈسٹری اٹھے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لارج سکیل بینیفیکچرنگ بڑی دیر کے بعد پاکستان میں پچھلے تین مہینے میں تقریباً تیرہ فیصد اس میں گروت ہوئی ہے اس کا مطلب ملک کی دولت میں بھی اضافہ اس کا مطلب روزگار بھی زیادہ لیکن میں اور انڈسٹریز بتا دوں کہ انجنیرنگ کے اندر ساڑھے تین سو فیصد کہ ان کے پروفٹس کے اندر بڑھا ہے ان کا نفع بڑھا ہے ساڑھے تین سو ارب روپیہ ٹیکسٹائل میں ایک سو ترہ سٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے ان کے پروفٹس کے اندر گاڑیوں میں ایک سو اکتیس فیصد اضافہ ہوا ہے سمنٹ میں ایک سو تیرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور آئل اور گیس میں پچھتر فیصد اضافہ ہوا ہے جو بجلی کی کنزمشن بڑی ہے ہمیں کیسے پتا ہے کہ ہماری انڈسٹری چلنی شروع ہو گئی ہے ملکی گروت ریٹ بڑھ گئی ہے تو بجلی کی کنزمشن میں تیرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور جو ہمارا ٹیکس ہے جو پاکستان کی جو سب سے کیوں ہم پھاس جاتے ہیں ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے سین تیس فیصد ہمارا ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہمارے جو ٹارگٹ ہے ٹیکس کا اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس ٹارگٹ سے اوپر جا رہے ہیں یہ بڑا کم ہے پاکستان میں تو ہمارے انڈکیٹرز اللہ کا شکر ہے کہ صحیح راستے پر چلے گئے ہیں میں صرف ایک اور بڑی خوشخبری سنا ہوں کہ جو آئی ٹی ہے جو نوجوانوں کے لیے جو فیوچر ہے پاکستان کا آئی ٹی کا پچھلے سال سنتالیس فیصد اضافہ ہوا آئی ٹی کے اندر اور اس سال لگ رہا ہے کہ پچھتر فیصد ہماری آئی ٹی کے اندر گروتھ ہو رہی ہے تو یہ ہمارے یوتھ کے لیے بڑی خوشان چیز ہے لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے اور میں اپنے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں اوپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتا ہے انہوں نے تو ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے ہے کہ تنقید کرنا گرمنٹ پہ میڈیا کا بھی کام ہے تنقید کرتے ہیں اور تنقید سے معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے کنسٹرکٹیو کرٹسزم سے لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گرمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑی ہے اور کیوں کہ ہمیں دنیا کا حصہ ہیں جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے تو ایک بلوم بگ کموڈٹی انڈیکس ہے اور میں اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تو اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اس کے مطابق ایک سال میں پچاس فیصد اضافہ ہوئے کموڈٹی پرائسز میں پاکستان کے در جو انفلیشن ہے جو مہنگائی ہے وہ نو فیصد ہے انٹرنیشنلی بلوم بگ کے انڈیکس کے مطابق پچاس فیصد اضافہ ہوئے میں اور ملکوں کا بتا مثلا ترکی ہے ترکی کے حالات ہمارے سے بہت بہتر تھیں ترکی میں مہنگائی انیس فیصد ہے آج آج ان کی جو کرنسی ہے ہم کہتے ہیں نا ہمارا روپیہ گرہ ہے ان کا پینتیس فیصد ان کی کرنسی نیچے گری ہے امریکہ کے اندر دوزار آٹھ امریکہ اور یورپ کے اندر دوزار آٹھ کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اب چائنا اس کا جو پروڈیوسر پرائس انفلیشن ہے پروڈیوسر پرائس انفلیشن وہ چھبیس سال میں سب سے زیادہ اس کی مہنگائی اوپر گئی ہے اور جرمنی میں پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جرمنی کے اندر گیس کے اوپر آ جائیں کیونکہ ابھی سردی آ رہی ہے اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے گیس پر آ جائیں امریکہ کے اندر ایک سو سونہ فیصد تک نیچرل گیس کے اندر قیمتیں بڑھئی ہیں یورپ میں تین سو فیصد تک گیس کی قیمتیں بڑھئی ہیں اور پاکستان میں جو آپ کے گھروں میں گیس جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھئی ہے قیمت تو بڑھ رہی ہے وہ جو ہم باہر سے گیس ایمپورٹ کر رہے ہیں اب اس کا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم اس کا کیا کریں جو انفلیشن باہر سے آ رہی ہے اگر تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہو تو اب ہم اور قیمتیں نیچے لے جائیں لیکن باہر سے بھی جو آ رہی ہیں چیزیں اس میں ذرا ایک چیز یاد رکھیں کہ جو فریٹ ہے جو سمندر سے جو کشتیوں میں سمان آتا ہے پاکستان میں ساڑھے تین سو فیصد فریٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے اس میں اب پاکستان کا کر سکتا ہے پھر تیل پہ آ جائیں اصل میں جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اب تیل پچھلے تین چار مہینے میں تیل کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی ہے یعنی تیل تھا 42 ڈالر کا آج وہ پہنچ گیا 85 ڈالر کے اوپر ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت 33 فیصد انٹرنیشنلی سو فیصد بڑی ہے اب یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے جو سات سات ملک ہیں جن کی جدر بلکہ غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان میں آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے دھائی سو روپے لیٹر بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے دو سو روپے لیٹر پاکستان میں تیل کی قیمت ہے 138 روپے لیٹر یہ کیوں کام ہے کیونکہ ہم نے جو لیوی لگتی ہیں یعنی جو ٹیکس لگتا ہے وہ سارے ہم نے کام کرتے گئے تاکہ لوگوں کے پر بوجھ نہ پڑے اگر ہم جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے یا جو پچھلی گورنمنٹ ٹیکسز لگائے ہوئے تھے تو آج ہمیں ساڑھے چار سو عرب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے تو اس لیے تاکہ لوگوں کے پر بوجھ نہ پڑے تو جب آپ کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا اس وقت پاکستان سب سے سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پٹرول میں لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور خسارہ آگئی بوجھ پڑا ہوئے ہمارے کرزوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن ابھی بھی ہندوستان سے صرف مقابلہ کر لیں کہ دھائی سو روپے لیٹر آج ہندوستان میں پٹرول بک رہا ہے اور بنگلہ دیش میں دو سو روپے لیٹر تو آپ خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج ایک سو اٹیس روپے کا بک رہا ہے اب آٹے کے اوپر آ جائے آج اگر آپ دنیا کی ایوریج رکالتے ہیں کہ دنیا میں ایوریج پر آٹا کتنے کا بک رہا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں اس سے آدھی قیمت پر آٹا بک رہا ہے آج اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں ترہاسی روپے کیجی پر آٹا بک رہا ہے اور بنگلہ دیش میں بھی ترہاسی روپے پاکستان میں ساٹھ روپے کیجی آٹا بک رہا ہے میں یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں مہنگائی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پربوجھ نہ پڑے اب دال مونگ یہ عام آدمی کھاتا ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے سے پھر سے زیادہ غربت ہے ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں ہندوستان میں بک رہی ہے تین سو اٹھتیس روپے کی کیجی دال مونگ بنگلہ دیش میں تین سو چونتیس روپے کی اور پاکستان میں ایک سو باسٹ روپے کی بک رہی ہے لیکن میں یہ میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے تیل باہر سے مگانا پڑتا ہے گھی باہر سے گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنہ ہو گئی ہے وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں یعنی تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا یہ جو اب پروگرام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائیں تاکہ آپ کے پر بوجھ نہ پڑے اور کم سے کم بوجھ پڑے بوجھ تو خیل پڑا ہوا ہے وہ دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ سردیوں کے بعد یہ دنیا میں یہ جو سپلائے افیکٹ ہوا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی لیکن ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں اور وہ پیکج ہے دو کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً تیرہ کروڑ پاکستانی ہوگا اور یہ پیکج ہے ایک سو بیس ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروینچل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے اس پہ ہم تین کھانے پینے جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں گھی آٹا اور دال اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ تیس فیصد آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا ہم تیس فیصد سب سے ڈیرہے ہیں اور یہ ایک سو بیس ارب روپے کی سب سے ڈیرہ ہے اور یہ انشاءاللہ اگلے چھ مینے تک ہے تاکہ یہ جب مشکل وقت دکل جائے تو اس میں آپ کو تیس فیصد آپ کو اس پہ بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ تین چیزیں خریدیں گے یہ جو ہمارا پیکج ہے انشاءاللہ اگر ہمارے جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پاس اگر اللہ ہمارے حالات بہتر کرے تو یہ ہم مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں لیکن ابھی مجبوری میں یہ ہم لے کے آ رہے ہیں اب اس کے علاوہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ دو سو ساٹھ ارب روپے کے اساس کے پروگرام چل رہے ہیں اور یہ بھی صرف اور صرف یہ ایک اوڑ بیس لاکھ خاندانوں کے لیے دو سو ساٹھ ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں یہ اس کے اوپر پیکج دیا جا رہا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہے کامیاب پاکستان کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے چودہ سو ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے اس میں چودہ سو ارب روپے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے کمزور طبقے اور کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے یہ ہم لے کے آ رہے ہیں چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر کرزوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں تو اس کے اندر سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر آپ کو کرزے دیے جائیں گے یہ جو چالیس لاکھ خاندان ہے آپ اپنا گھر بنا سکیں گے سود کے بغیر کرزے لے کے پھر اگر کسان ہے تو اس کو پانچ لاکھ کا کرزہ ملے گا سود کے بغیر اپنا وہ جو بھی اپنی زمین پر انویسٹ کرسکے شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو کرزہ دیا جائے گا سود کے بغیر پانچ لاکھ کا پھر ایک خاندان خاندان میں ایک فرد کے لیے سکل ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے اپنے ساری خاندان کی بھی مدد کرسکے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کامیاب جوان پروگرام ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں اب تک ہم کرزے دے رہے ہیں بائیس ہزار نئی چھوٹی چھوٹی بزنس کے لیے ہم نے کرزے دیئے جس کے اندر تیس عرب روپیہ ہم دے چکے ہیں تیس عرب روپیہ یہ بائیس ہزار بزنس کے لیے ساتھ ساتھ دو لاکھ لوگوں کو سکلز ایڈوکیشن بھی دے رہے ہیں یعنی ہنر بھی سکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکولرشپ پروگرام اور یہ اسی یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر کوئی چیز بھی ہمارے نچلے طبقے کو کمزور طبقے کو اٹھا سکتا ہے وہ ہے تعلیم اور اس کے لیے کبھی اتنا بڑا پاکستان میں پروگرام نہیں ہے ساٹھ لاکھ سکولرشپ اور سکولز ٹائپنڈز یہ ہم دے رہے ہیں اور اس پہ ہم سنتالیس عرب روپیہ ہم خرج کر رہے ہیں اس کے اوپر اس بڑے پروگرام میں جس میں صوبے بھی شامل ہیں یہ ٹوٹل پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہائر ایڈوکیشن صوبے ہم سب بلکے کر رہے ہیں ساٹھ لاکھ سکولرشپ اور سکولز ٹائپنڈز یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسی گورنڈ نے نہیں دیا اور آخر میں ہیلتھ کارڈ میری شروع سے کوشش یہ تھی کہ اس ملک کے اندر جو سب سے ایک مشکل وقت خاندان کے اوپر آتا ہے کہ اگر گھر میں بیماری ہو جائے اور ان کے پاس پیسہ نہ ہوئے علاج کروانے کے لیے اسی لیے شوقت حانم بناتا وہی کینسر کے علاج اتنا مہنگا تھا جب میں نے دیکھا کہ ہمارے لیے اتنا مشکل تھا اللہ نے ہمیں حیثیت دی تھی تو جو جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کیا کریں اگر ان کے گھر میں بیماری ہو تو اس لیے وہ سوچا تھا میں نے یہ تب بھی سوچا تھا کہ ایک دن اللہ نے مجھے مواقع دیا تو ہر پاکستان کے خاندان کو میں ایک ہیلتھ انشورنس دلوا ہوں گا اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہر خاندان میں اگر کبھی بیماری ہو تو ان کے پاس پیسے ہو اور وہ جا کے کسی بھی ہسپیٹل پر اپنا علاج کروا سکے تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری طرح اس وقت پختون خواہ کے اندر شروع ہو گیا سارے پختون خواہ کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے اور وہ کسی گورنمنٹ ہسپیٹل پر دس لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں اب یہ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم اور تقریبا ہم کر چکیں گے اس ایک دو مہینے میں اس کے بعد یہ پنجاب میں شروع ہو رہا ہے ڈسیمبر کے آخر میں مارس تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا کسی بھی ہسپتال میں جا کے سات سے دس لاکھ روپے تک اپنا مفتلاج کروا سکیں گے اور یہ جتیں بھی ازاد کشمیر جتہ ہماری گورنمنٹس ہیں یہ پروینشل گورنمنٹس کر رہی ہیں گلگت بلتستان میں میں کر رہی ہیں میں نے جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے بلوجستان میں میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کریں اپنا پروگرام اور انشاءاللہ مارس تک ہمارے جتے سندھ کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے میں تو ان کو بھی کہوں گا سندھ کو کہ وہ شروع کریں پروگرام کیونکہ اس سے بڑی نعمت ایک عام شہری کے لیے نہیں ہو سکتی اور خاص طور پر جو کمزور طبقہ ہوتا ہے میں اپنے انڈسٹریلسٹ اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنے بڑے بڑے ہمارے سیٹ ہیں میں آپ سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کا اتنا زیادہ نفع بن رہا ہے تو اس کے اندر ان کو شامل کریں جو مزدور ہیں جو آج کل کی مہنگائی میں مشکل میں ہیں ان کی ضرور آپ تنخواہیں بڑھائیں آخر میں میں آج پھر سے اپنی پہلے تو احساس کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ بڑی مشکلوں سے یہ ڈیٹا بیس بنایا گیا اور میں اپنی میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ یہ بڑا آسان ہے جب یہ مشکل وقت ہے ساری دنیا میں مشکل وقت ہے تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائیں کہ جیپ گیس بڑی مہنگی ہے یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہے کئی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کیا ہیں تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائٹ لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا ہے اس مشکل وقت سے جس ملک کے حالات وہ تھے تین سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر اور جو آپوزیشن سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت بہنگائی ہو گئی تو میری صرف دو بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تیس سال میں جو آپ دو خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں میں آپ سے آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا پاکستان پائندہ پاکستان پائندہ موسیقی 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 موسیقی